اعوذ باللہ سمیون علیم من الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامائین و ناصرین آپ سے گزارش حیقیں ایک سورہ فاتحہ جان اعظامیر ساویر علی مقوم یعنی میر احمد علی مقوم کے روک و بخشن اور جملہ ممنین اور مومنان کے روک و ایک سورہ فاتحہ سے بخشن لا حول ولا قوت الا باللہ لالی لزیم اعوذ باللہ سمیون علیم من الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام الشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبین ورحمت للعالمین السیدنا و مولانا و شفینا و نبینا و حبیب خلوبنا و طبیب نفوسنا بالخاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ لبیتی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرد اللہ لیزہبا عنکم مرج ساہل البیت و یتحرک و منتطہیرہ و لانت اللہی اللہ ادائے مجمعین اما بات فقط قال اللہ الكریم في کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے مشہور معروف آیت ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں راستے کی ہدایت کر دی ہے چاہے تم شکر کرو یا کفر کرو اب اخرار کر رہاں یا انکار کرنا انسان کی ہاتھ میں ہے انسان کو خدا نے خود مقتار بنا کے بھیجا ہے کہا ہے کہ لا اقراف الدین دین میں کوئی کراہت نہیں یہ تم پر ہے کہ تم سچی راستے پر شلو ہم نے پائے غمروں کو بھیجے ہیں ہم نے اماموں کو بھیجے ہیں اس مقصد کے لیے انہوں نے خربانیاں دی ہیں انہوں نے اپنے جان کے خربانیاں دی ہیں اپنے خاندان کے خربانیاں دی ہیں اور اس دین کو جو ہے تکمیل تک پہنچایا ہے تو ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ان کے محنت کو ان کے مقصد کو آگے لے کے چلیں محرم اسی مقصد کو انجام دینے کے لیے نمودار ہوتا ہے اور ہمارا فریضہ ہے کہ اس ماہ میں ہم ہر وہ چیز کا خیال رکھیں جس سے خدا راضی ہے رسول راضی ہیں اور امام راضی ہیں مثلا ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لباس سیاہ ہو ہٹا نہ ہو فیشن کے نام پر ہم کچھ بھی پہن نہیں سکتے پھٹا لباس پہننا جو ہے مقروح ہے جائز نہیں ہے میرے اسلام کی نگاہ میں جائز نہیں ہے پھٹا لباس پہننا خدا نے اگر آپ کو نوازہ ہے تو آپ اس کی نیامتوں کا شکریہ دا کیجئے اس کا اظہار کیجئے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم فرش شہزا پر جہاں پر شہزادی کو نائن ہمارا استقبال کیلئے آتے ہیں اور چہتے امام ہمارے نالائن کے پاس باٹھتے ہیں کہ ہم اس کا احترام کریں عزت کریں افسوس یہ ہے کہ لوگ پتہ نہیں کن مقاموں پر کیسے گفتگو میں مبتدہ ہو جاتے ہیں ازہ داری ہوتی رہتی ہے اور شہزادی کو انتظار کرتی رہتی ہے اور ہم شہزادی کو انتظار کرواتے ہیں فرش شہزا پر لگی کہیں اور ہوتے ہیں ہمارا یہ فریضہ ہے ہمارا ہے ہمارا ایمان یہ کہتا ہے ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے ہمارا خلوس یہ ہونا چاہیے کہ ہم فرش شہزا پر مقرر وقت پر حاضر ہو جائیں اور پھر جب تبرک کی تفصیم کا وقت آتا ہے تو یہ خیال رہیں کہ اتنا ہی لیں جتنا ہم کھا سکتے ہیں تبرک کا اصراف کرنا گناہ ہے تبرک کیوں نہ ہو امام جعفر صدق علیہ السلام کا فرمان ہے خول ہے اور امام جعفر صدق علیہ السلام کوئی رسول سے جدہ نہیں ہے خدا کی حق سے جدہ نہیں ہے یہ حق ہے امام وہی کہتا ہے جو رسول کہتا ہے رسول وہی کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے فرمان یہ ہے کہ اصراف کرنے باروں کو ہم جو ہے ایک ایک تنکے کا حساب لیں وَمَنْ يَعْمِلْ مِسْخَ عَلَىٰ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَا وَمَنْ يَعْمِلْ مِسْخَ عَلَىٰ ذَرَّةٍ شَرْرَيَّرَا وہ جس نے ذرے برابر کا بھی خیر کیا ہے وہ بھی دیکھے گا وہ جس نے ذرے برابر کا شر کیا ہے وہ بھی دیکھے گا ہمیں خیال دینا چاہیے خوف انہوں چاہیے ہمیں ایسے لوگوں کے دل کو درد نہیں دینا چاہیے جن سے ہم محبت کرتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں کیا آپ یہ سوچ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ناراض کریں جو ہم سے محبت کرتے ہیں جن کے ہم پیرے بھی کرتے ہیں کیا ہم ان کو ناراض کریں کیا یہ صحیح ہوگا کہ ہم ان کو ناراض کریں نہیں لہٰذا تبرک کا خیال رکھیں اس کا اصراف ہونے نہ دیں بہت بڑی محنت سے یہ سب جو ہے اللہ ہمارے پاس تک پہنچا یہ بارش کا نزول ہونا یہ فصلوں کا پھر اگنا یہ کٹوائی ہونا یہ محنتیں ہماری یہ سب یہ پیسے کا انویسمنٹ یہ سب جو ہے ایک منشاہ ہے ایک مقصد ہے ایک ریزن ہے اسے ہم بیکار نہ ہونے یا سائٹی فیلی دیکھیں یا ریلیجیس لی دیکھیں اصراف بہت بڑا گناہ ہے کہتا ہے کہ ہم کو پناہ مانا چاہیے اسراف سے رب اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وسبیت اخدامنا وانسرنا للخوم الكافرین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ